موسیقی 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 کیونکہ جو ٹوپک ہمارا آسنا ہے کہ وشوی کی جو عورتیں ہیں ان میں دھرتی والے گن پائے جاتے ہیں اور وشوی کے اندر جو مرد ہے ان میں مردوں والے پانی والے گن پائے جاتے ہیں جانئے کیسے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ پورے وشوی کی عورتیں ان میں دھرتی والے گن پائے جاتے ہیں اور پورے وشوی کے جو مرد ہے ان میں پانی والے گن پائے جاتے ہیں تو آو جانیے پورے وشوے کے نب پرتیسل عورتوں کے اندر ہم دھرتی کے گن ایسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے سب سے پہلے عورتوں کے بارے بتائیں گے کہ عورتوں کے اندر دھرتی والے گن کیسے ہوتے ہیں جیسے کہ پورے وشوے کے اندر نب پرتیسل دھرتی ایسی ہے جو بہت کچھ پیدا کرنے کی اقسم ترکتی ہے ویسے ہی پورے وشوے کے اندر نب پرتیسل عورتیں ایسی ہیں جو بہت کچھ پیدا کرنے کی اقسم ترکتی ہیں جیسے پورے وشوے کی دھرتی کے اندر پانی کے سہیوگ سے پیڑ پودے پیدا ہو جاتے ہیں ویسے ہی پورے وشوے کے اندر عورتوں کو مرد کے سہیوگ سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے پورے وشوے کی دھرتی کے اوپر جو پیڑ پودے اگتے ہیں ان کی ہر پرکار کی دیکھ بال دھرتی کرتی ہے ویسے ہی پورے وشوے کی عورتیں اپنے وشوے کی ہر پرکار کی دیکھ بال کرتی ہیں جیسے پورے جیسے اگر کشی بھی کارن سے پیڑ پودے کی جڑے دھرتی سے بھارا جاتی ہیں یا جن پیڑوں کو پیڑ پودھوں کا سمپرک دھرتی سے ٹوڑ جاتا ہے ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے ویسے ہی اگر کشی بچے کے لئے ماں مر جاتی ہے یا بچے کا سمپرک ماں سے ٹوڑ جاتا ہے تو بچے کی زندگی بھی تقریب انتقل میں برواد ہو جاتی ہے تو یہ عورتوں کے اندر دھرتی والے ایسے پائے جاتے ہیں جیسے پورے وشوے کے اندر جن پیڑوں کی جڑیں دھرتی کے اندر موجود رہتے ہیں وہ پیڑ پودھے ہمیشہ ہی ہرے بھرے رہتے ہیں ویسے ہی پورے وشوے کے جو بچے اپنی ماں کے پیار میں پل کر جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی خوش رہتے ہیں یہ تو ہم نے عورتوں کے اندر دھرتی والے گن کیسے پائے جاتے ہیں یہ ہم نے آپ سے بھی سمجھ رکھا پورے وشوے کے اندر جو مرد ہیں نب پرتیسط مرد وہ پانی والے گن پائے جاتے ہیں ان کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے کی جیسے پورے وشوے کے اندر نب پرتیسط پانی ایسا ہوتا ہے جو بہت کچھ پیدا کرنے کے اقسمت رکھتا ہے ویسے ہی پورے وشوے کے نب پرتیسط مرد ایسے ہوتے ہیں جو بہت کچھ پیدا کرنے کے اقسمت رکھتے ہیں جیسے پورے وشوے کے اندر پانی ہے جو پانی ہے وہ دھرتی کے سہیوگ سے پیڑ پودیں پیدا کروا دیتا ہے ویسے ہی پورے وشو کے اندر مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے صحیح سے بچے پیدا کروا دیتے ہیں جیسے پورے وشو کا پانی چاہے تھنڈا ہو یا گرم ہو پھر بھی وہے پورے وشو کے جیوزونتوں کا جیوان دان دیتا ہے ویسے ہی پورے وشو کے نب پرتیسد مرد چاہے لڑائے جھگڑے کریں یا مار پٹ کریں یا پیاس رہیں پھر بھی اپنے پریوار کا پانی پوسن کرتے ہیں جیسے اگر پورے وشو کے جیوزونتوں کا انسانوں کا پانی سے پانی نہ ملے یعنی کہ انسانوں کو پانی نہ ملے جیوزونتوں کو پانی نہ ملے تو ان کی جن کی مرنے کے کگار پر پہنچ جاتی ہے ویسے ہی اگر پورے وشو کے مرد اپنے بچوں کی پانی پوسن کرنا چھوڑ دیں تو ان کی جن کی بھی مرنے کے کگار پر پہنچ جاتی ہے جیسے پورے وشو کے جیوزونتوں پانی انسان پانی پی کر سہیوگ لے کر خوشیاں محسوس کرتے ہیں ویسے ہی پورے وشو کے مرد کے سہیوگ سے ان کا پریوار پتنی خوشیاں محسوس کرتے ہیں کچھ مہت پورے باتیں ہیں عورتوں کے اندر دھرتی والے گن موجود ہیں اور مردوں کے اندر پانی والے گن موجود ہیں جن انسانوں کے اندر جھوٹ اور بے مانی ہوگی وہ اس باتوں کو نہیں پہچان سکیں گے جی وشو کے اندر جن انسانوں کے اندر تھوڑا جھوٹ ہے تھوڑا سچ ہے وہ بھی ان سچائی کو نہیں جان پائیں گے مردوں کے اندر پانی والے گن ہوتے ہیں اور عورتوں کے اندر دھرتی والے گن ہوتے ہیں پورے وشو کے اندر جن انسانوں کے اندر سچ ہی سچ ہوگا ایمانداری ہی مانداری ہوگی وہی اس بات کو پہچان سکتے ہیں کہ عورتوں کے اندر دھرتی والے گن ہوتے ہیں اور مردوں کے اندر جو ہے پانی والے گن پر موجود ہیں جو سچ لکھیں گے سچ بولیں گے سچ لکھنے کا اور سچ بولنے کا کام لگاتار کریں گے وہی سچائی کو پہچان سکیں گے کہ عورتوں کے اندر دھرتی والے گن ہیں اور مردوں کے اندر پانی والے گن ہیں تو یہ ہم نے جو ہے اپنا جو اپنا آپ سبی کو جو اپنا ریسرچ بتایا ہے کہ یہ یہ نہ تو کہیں گرنٹوں میں لکھی باتیں ہیں نہ ہی کہیں کتابوں میں لکھی باتیں ہیں شرف ہم اپنا انبھو بتاتے ہیں کہ ہمارا انبھو یہ کہتا ہے کہ ایسا دنیا کے اندر ہوتا ہے کیونکہ مردوں کا عورتوں ہم نے بہت کچھ محسوس بھی کیا ہے دیکھا ہے اور دیکھتے بھی رہتے ہیں عورتیں دیکھو تو آپ سب نے دیکھا ہوا کہ جب عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں تو بچے انہیں تقریبا تقریبا پریشان کرتے ہیں اور مار بچے مل بچے ان کو گیلہ بھی کر دیتے ہیں تو کئی بار جو ہے بچے بچوں کو کتنے لالن پوسن سے بڑا کرتی ہے کتنے دکھتے جھیل کر اس کو بڑا کرتی ہے یہ عورتوں کو پتا ہے مرد کا کیا ہے مرد تو اگر ایک رات کو اس کو گیلہ پڑا دیا اس کے ساتھ میں تو وہ بچے کو مارے گا یا اس سے دور ہو جائے گا تو مرد ایسا نہیں ہوتے لیکن عورتوں کا جو ہے دھرتی والے گونش میں پائے جاتے ہیں دھرتی جو ہے دھرتی کو ماں کہا ہے گروبانی میں تو ہم نے ایک دن سوچا کہ گرنانک صاحب نے دھرتی کو ماں کیوں کہا ہے پتا کیوں نہیں کہا اور پانی کو جو ہے پتا کہا ہے ماں کیوں نہیں کہا اس کی پیچھے کیا کارانا ہے تو ہمیں جب سوچا بہت سوچنے کے بعد میں یہ جو چیز ہم نے آپ سبھی کے سامنے رکھی ہے اس بہت سوچ سمجھ کر کے اس کو ہم نے لکھا اور لکھ کر کے لکھ کر کے پھر ہم نے آپ سبھی کے سامنے رکھا کہ دھرتی کے اندر جو ہے پانی والا ہے دھرتی کے اندر جو ہے وہ دھرتی کے جو ماں ہے ماں جو اور عورتیں جو ہوتی ہیں دھرتی کو ماتا کہتے ہیں جیسے سبھی کے لوگ جہاں بھی جائیں گے دھرتی کو یہاں پر ماتا مدل لینڈ کہتے ہیں تو انڈیا پہ تو خیر کہتے ہیں بھارت ماتا کہتے ہیں دھرتی ماتا کہتے ہیں جو بھی ہے لیکن ماں والے جو ماں جو عورت ہوتی ہیں ان کی گونن میں پائے جاتے ہیں یہ آپ سبھی کے سامنے آپ سبھی کے سامنے رکھ دیا ہے اور رکھنے کے بعد میں یہ ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے کہ آپ سبھی کے سامنی بات سمجھ میں آئے گی اور جتنی بات سمجھ میں آئے گی سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر کسی کا کوئی کوششن ہے اگر کسی کا کوئی کوششن ہے تو آپ ہمیں لکھ کر کے ہمارا وٹسپ نمبر یہ چلتا ہے اس میں 347-475-4233 یہ ہمارا وٹسپ نمبر ہے تو وٹسپ نمبر پہ آپ اس کو ہمیں میمے وٹسپ پر بھیج سکتے اپنا کوششن اگر کسی کے منم میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کسی پرکار کا بھی ہو تو ہمیں آپ سمپرک کر سکتے ہیں ہمیں یا کوئی کسی ٹوپک پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جرور سمپرک کرے تو ہم اس کا جواب دینے کوششی کریں گے تو حصہ تھی ہو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عورتوں کے اندر جو ہے دھرتی والے کو ان پائے جاتے ہیں اسی لئے عورت کو بھی ماں کہتے ہیں دھرتی کو بھی ماں کہتے ہیں چلو عورت کو تو بہن ہے تو بہن کے سوال لیکن عورت ماں جرور بنتی ہے تو وہ جیسے جو میں پورے عورتوں کے اندر دھرتی والے کو ان پائے جاتے ہیں اور مردوں کے اندر پانی والے کو ان پائے جاتے ہیں ان باتوں کو صرف سچے اور اماندار انسان سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سچے اور اماندار انسان کے اندر ہی ایشی باتیں سمجھنے کی سوچنے کی اقسمتہ ہوتی ہے تو یاد رکھیں ہم اٹھائیں گے سب کی عواج مجلوموں کے عواج گریبوں کے عواج اور یہ وحش و ماندہ ہمیں سب سے بھی کے ساتھ ہیں سلام علیکم جائے جائے اور تھنکیو